آدھ آپ میں ہوں صفدر رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل آپ سے غزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اب دیکھیں ایک اہم خبر کیل سرکار وقف بوڑوں پر نکیل کسنے کی تیاری میں ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ جلد ہی سنسد میں ایک ایسا بلائی جس سے وقف ایک پر لگام لگایا جا سکے ابھی وقف بوڑوں میں وقف ایکٹ 2013 لاغو ہے جس میں وقف بوڑوں کو بہت سی سہولتیں حاصل ہیں اور وہ وقف سمپتیوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے ان کے پاس دھیرو ادھکار ہیں حالانکہ جو ادھکار ملے ہوئے ہیں وہ کام نہیں آتے اس کے بعد بھی وقف بوڑوں کو بدنام کیا جا رہا ہے لیکن اب سرکار آر پار کی منشاہ میں ہے وہ چاہتی ہے کہ جو وقف بوڑوں کو ادھکار ملا ہوا ہے وہ ادھکار ختم کیا جائے یعنی وقف ایکٹ 2013 میں ایسے سنشودھن کر دیے جائیں جس کے بعد وقف بوڑ جو ادھکار ملے ہوئے ہیں ان کا استعمال نہ کر سکے وقف بوڑ کے پاس ابھی جو سب سے بڑا ادھکار ملا ہوا ہے وہ ہے سروے کا سروے کے تحت وقف بوڑ کسی بھی وقف سمپتی کو اپنے ادھین کر سکتی ہے اور اس کے لیے وقف ٹریبونل ہے لوگوں کو اگر اسے چیلنج کرنا ہے تو وقف ٹریبونل میں وہ چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ وقف سے سمبندیت تمام معاملوں کے لیے وقف ٹریبونل بنایا گیا ہے اور وف سے ریلیٹڈ تمام معاملے سب سے پہلے وف ٹریبونل میں لگائے جاتے ہیں اس کے فیصلے کے بعد ہی اس کو ہائی کورٹ یا دوسری عدالتوں میں چیلنج کیا جاتا ہے سچا یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن پچھلے دس ورثوں کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو دھیروں ایسے مقدمے دکھائی دیں گے جو وف ٹریبونل میں نہ جا کے سیدھے ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور وہ لمبی تھے یا ہائی کورٹ نے فیصلے دے دیئے ہیں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وقت بورڈوں کو جو عدکار ملے ہوئے ہیں اس کی اندھے کی ہائی کورٹ اور دوسری عدالتیں بھی کر رہی ہیں نتیزی تن وف سمپتیاں بڑے پیمانے پر خردبورد کی گئی ہیں کبزے کروائے گئے ہیں اور اسے بیچا گیا ہے اگر اتر پردیش سرکار کا ادھاہر دیا جائے تو اتر پردیش میں شیعہ سینٹرل ورک بورڈ ہے اور سندری سینٹرل ورک بورڈ ہے دونوں کا حال بہت ہی برا ہے پچھلے بورڈ کا جب گٹھن ہوا تھا تو ان بورڈوں کو جتنے میمبر دینے چاہیے تھے پورے میمبر بھی نہیں تھے اس کے علاوہ وہاں پر سرکاری کار دیکھنے کے لیے یعنی وہ بورڈ کے پرستاموں کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے سی او کی ضوعت ہوتی ہے یعنی چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر ان دونوں بورڈوں میں چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر نہیں نیوک تھیے گئے جس کی وجہ سے وہاں پر دو اور دھائی سال کے بیچ میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ سب illegal ہیں اور غیر قانونی بتایا جاتے ہیں قانون کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ سرکار کی لاپروہی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے جس کی وجہ سے کرونوں کی وفظ سمپتیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے چیئرمینوں نے اپنی منمانی کی ہے اور جو بھی الٹا سیدھا کیا ہے وہ سب غلط ہے وہ سب illegal ہے اسے عدالتوں میں چنوٹی دیا سکتی ہے شیاب سنٹرل وف بورڈ میں تو وہاں کے چیئرمین علی زیدی نے بینا میمبروں کی بیٹھا کے سویم ڈھیروں فیصلے کیے ہیں سویم ڈھیروں لیس کیے ہیں جبکہ انہیں سویم کچھ بھی کرنے کا ادھکار نہیں ہے جو کچھ بھی پرستاو پاس ہوتا ہے وہ میمبروں کے دوارہ ہوتا ہے اور میمبر بھی جب تک ان کا قورم پورا نہ ہو تب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے وہ پرستاو پاس کریں گے جس کو عملی جامعہ پہنائیں گے سی او لیکن اس بورڈ کا دربھاگ یہ رہا ہے کہ اس بورڈ میں شروع سے ہی سی او نہیں تھا اور سماج کے لوگوں نے سی او کی مانگ کی اس کے بعد بھی اتہ پردیش کی یوگی سرکار نے سی او نیوکت نہیں کیا نتیجتاں ڈھیروں فیصلے ہیں ایک لمبی لیسٹ ہے جو غلط فیصلے کیے گئے ہیں ان میں نیوکتیاں کی گئی ہیں متولی نیوکت کیے گئے ہیں پرشاشک نیوکت کیے گئے ہیں جن کی وقتن فوقتن ضبورت ہوتی ہے اور اس کے اور متولیوں کی نیوکتی میں دھیروں لاپروہیاں کی گئی ہیں جہاں متولیوں کی نیوکتی تین سال کے لیے کی جاتی ہے وہاں بتایا جاتا ہے کہ دن اگاہی کے لیے چیرمینوں نے ایک ایک سال کے لیے متولی یا پرشاشک نیوکت کیے پر ایسا اس لیے کیا گیا کہ تین سال میں وہ تین متولی کو نیوکت کریں گے اور تینوں سے سیمائیں لیں گے اسی طرح دھیروں وقت سمپتیاں ایسی ہیں جسے وقت بورٹ کے چیرمین نے اپنے قلم سے ڈیلیٹ کروا دیا ہے یعنی انہوں نے وف کا نقصان پہنچایا ہے اور یہ نقصان کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ بہت بڑا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف وقت بورٹ کے چیرمین سم نقصان پہنچانے پہ لگے ہوئے ہیں دوسری طرف کینسرکار کو لگتا ہے کہ بینا نکیل لگائے وف کی پراپرٹیوں کو دوسرے پچھ کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ابھی تک جو وقت پراپرٹی ہے جو وف سمپتیاں ہیں اس کو ٹیبنل کے ذریعے سرکشت کیا جا سکتا تھا دھیرو ایسی پراپرٹی ہے جس پر سرکار کا قبضہ ہے پرائیویٹ لوگوں کا قبضہ ہے بلی بلی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں اسکول بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اسپتال بنے ہوئے ہیں ساتھی ہوتل بھی بنے ہوئے ہیں اگر اس میں دیکھا جائے تو ڈی پی ایس اسکول ڈھلی کا وف کی زمین پر بنا ہوا ہے اسی طرح اوبرائ ہوتل وف کی زمین پر بنا ہوا ہے اسی طرح لکنوں میں وف کی دھیرو سمپتیوں پر سرکاری امارتیں بنی ہوئی ہیں اس میں ایک اسپتال ہوا ہے اسی طرح کوچلے یونیسٹری کا ایک پارٹ بھی وہ وف کی زمین پر بنایا گیا ہے جس کے لیے سرکار نے وف بورڈ کو کوئی معافضہ نہیں دیا ہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے سرکار نہ تو وف بورڈ کو معافضہ دیتی ہے نہ ہی قرائے دیتی ہے اگر اس کا آقلن کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ عربوں کی سب پتیوں پر سرکار کا قبضہ ہے جسے اگر وہ قرائے دے تو اس کا قرائے بھی کروڑوں میں نکلے گا سرکار سنسط میں جو سنسردھن لانا چاہتی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ دو ہزار تیرہ ایٹ میں ملے ادھکاروں کو ختم کرنا چاہتی ہے یعنی وہ ٹیبنل کو ختم کر کے وہاں پر ہائی کوٹ اور دوسری کو ادھکار دے گی کہ وہ سیدھے سنوائی کر سکے اب تک ایسا نہیں تھا اس طرح کی چھوٹ مل جائے گی اور وہ دھڑلے سے وف سمپتیوں پر قبضہ کر سکیں گے اور وف بورڈ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا کیونکہ ایسا ہی معاملہ ابھی لکھروں میں دیکھا جا رہا ہے وف اب آباس باگ کی کربلا ہے اس آباس باگ کی کربلا کو وقبورڈ کے ریشٹر سنتیس میں درش کیا گیا ہے لیکن ڈیم اور ان سے سمبند ادھکاری یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ یہ وقف سمپتی ہے ابھی حالی میں 31 مارچ 2024 کو ایڈیم نے جو ریپورٹ دی ہے اس میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ وقف سمپتی پرتیت نہیں ہوتی جب کی سرکار اور دوسرے تنظر یہ پرچار کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وقف بورڈ جن سمپتی کو سروے کے تحت اپنے ریجسٹر 37 میں درش کر لیتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے اور اس سے واپس لینا مشکل ہوتا ہے ادھارا کے طور پر اکھنو استیت وف عباس باقی کربلا کو اس وقت کے بادشاہ محمد علی شاہ بادشا نے وف کیا تھا یہ ان کا باغ تھا اور اس کی لمبی چوڑی سمپتی تھی لیکن آج اسے دیکھا جائے تو چاروں طرف قبضے ہو گئے ہیں جن زمینوں پر ابھی قبضہ نہیں وہاں بھی اوید دنیمار چل رہا ہے اسی کو لے کر مولانا قلب جواد نے وف ٹیبنل میں مقدمہ دائر کیا جہاں انہیں اسٹے ملا ہے اس کے باوجود وہاں لوگ قبضہ کر رہے ہیں اس کو لے کر جب مولانا قلب جواد نے وہاں معاینہ کیا تو انہیں دکھائی دیا کہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں لوگوں نے ان کی پگڑی اچھالی ان پر پھپتیاں کسی اور ان سے صاف صاف کہا کہ وہ اس جگہ پر کیوں آئے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ پولیس پرشاشن کو انفارم کرتے جب کہ وہ پولیس سے پہلے ہی کمپلین کرتے چکے تھے اور پولیس نے انہیں غلط انفارمیشن دیتی کہ وہاں آئے دینی مار لوگ آئے جا چکے ہیں جب کہ انہوں نے جا کر جب معاینہ کیا تو وہاں پر آئے دینی مار چل رہے تھے حالات یہ ہے کہ کچھ جاتا ہے اور کیا کچھ جاتا ہے قانون پر بھی عمل نہیں ہوتا سرا سر وف کی جگہوں کو قبض آیا جا رہا ہے کہنے کا عارض یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پریٹ کلی وہ کام نہیں ہو رہا ہے جو ایک کے تحت ادھکار ملے ہوئے ہیں ایسے میں کین سرکار کو وف سمپتیوں کو سرکشت کرنے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے وف سمپتیوں کو سرکشت کرنے کے لیے سنشو دھن کرنا چاہیے بہرحال لوگوں کو لگتا ہے کہ سرکار الف سنکھ کو کے ہیت میں فیصلہ کرنے کی بجائے الف سنکھ کو نقصان پہنچانے والا فیصلہ کرے گی جس سے وف سمپتیاں خوردود کی جائیں گی اور ایٹ میں ایسے پراؤدھان یا سنشو دن کیے جائیں گے جس سے وف کو ملے عدکار ختم ہو جائیں ایسے میں سرکار کو چاہیے کی الف سنکھ وں کے ہیت میں کام کرے اور ایسے سنشو دن لائے جس سے وف کی سمپتیوں پر ہوئے قبضے بہال ہوں اور اپنا خرچہ چلا سکے اسے کسی بھی سرکار سے کوئی انودان نہ لینا پڑے گین سرکار کو ایسا بھی پراؤدھان کرنا چاہیے کی پچھلے دس ورشوں میں جو خردبوت کیا گیا ہے اس کی جانچ کروائی جائے کیونکہ جس حساب سے وف سمپتیوں کو نقصان پہنچا گیا ہے وہ کروڑوں اور عربوں میں ہے اس کی جانچ کروائی جائے اور دوسیوں کے خلاف کاروائی کی جائے ایسا کر کے سرکار الف سنکھ کو کے دل میں جگہ بنا سکتی ہے ساتھی وف سمپتیوں کے خلاف ہوئی غلط کاروائی کو صدھار سکتی ہے کین سرکار کو سنشودن سے پہلے وف کے جانکاروں اور قانون کے جانکاروں کی ایک کمیٹی گھٹیت کرنی چاہیے جنسے راج مشورہ کیا جانا چاہیے کی وف ورڈوں کو کیسے ان کے پیروں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے اور وف کی سمپتیوں کو جو دوسروں کے خبزے میں ہیں اسے کیسے آزاد کرائے جا سکتا ہے اگر سرکار اس دشا میں کام کرے گی تو وہ الف سنکھکوں کے دلوں میں راج کر سکتی ہے